بات کریں گے محالی میں ہوئے راکٹ حملے کی محالی میں راکٹ حملے کے بعد سب سے بڑا سوال اب بھی برقرار ہے کہ آخر اس حملے کے پیچھے کون ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے صبح دس بجے ڈی جی پی سمیت بڑے ادھکاریوں کی بیٹھک بلائی ہے اور اس معاملے میں پرتال ہوگی جانچ ہوگی باتچیت ہوگی کی آخر اس حملے کے پیچھے کون ہے انویسٹیگیشن کس چیز کی اور اشارہ کر رہا ہے تو سی ایم آواز پر صبح دس بجے یہ بیٹھک ہوگی پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے یہ بیٹھک بلائی ہے اور پنجاب پولیس کے دی جی پی بھی اس بیٹھک میں موجود ہوں گے بھگونت مان نے اس سے پہلے ٹویٹ کر کہا کہ محالی میں ہوئے بلاس کی جانچ پولیس کر رہی ہے جس نے بھی ہمارے پنجاب کی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اسے بکشا نہیں جائے گا تو ایک طرف پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے دلی کی مکہ منتری اروند کے جریوال نے بھی ٹویٹ کیا تھا پنجاب میں ہوئی اس گھٹنا نے کیول پنجاب ہی نہیں دیش بھر کی سرکشہ ایجنسیوں میں بھی ہڑکم مچا دی ہے اور اس پورے ماملے پر زابا جانکاری کے ساتھ جگویندر پٹیال ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جگویندر پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے یہ بیٹھاک بلائی ہے کیا کچھ ایجنڈا رہنے والا ہے اور آگے کا لائن آف ایکشن کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پہلے تو یہی پوری جانکاری لی جائے گی ڈی جی پی بھیل کے بھاورا سے کہ آخر کاری حملہ کس طرح سے ہوا اور اور لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو مکہ بہنو رہے گا وہ رہے گا پنجاب کی کانون اور بیوستہ آپ سوٹیے پرنے کی ایک طرف کانون بیوستہ بگڑنے کو لے کر آمادری پارٹی نے دس مائی کو وہاں پر بھرنا پر درشن پلان کیا تھا اور جسری طرف پنجاب میں اتنا ہیتنا ہو جاتی ہے تو ضائع کی بات ہے اس میں پہنگ میں کہیں پنجاب سرکار پنجاب پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک جو کھٹنائے ہو نہیں ہے ہم سیجندر بھگا کی کرتاری کو دیکھیں کرن تار میں آئی ڈی باوم ملنے کو دیکھیں یا تمام کتنے پاکستان بارڈر سے ڈرون کے جریعے ہاتھیار یا ڈرگس آ رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر بپکش پہنے ہی سرکار کو گھر رہا ہے اور ایسے میں بھونت مان کے لیے بڑی نوٹی ہو گئے یہ کہ دو مہینے کی سرکار میں کانون بیوستہ کے لیہاز سے جو تمام سوال کھڑے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے نپتا جائے مجھے کہا ہے کہ آج سبھی سینئے رفتروں کی کلاف لگنے والی ہے اور یہ بات کہی جائے گی کہ اگر اسی طرح سے سب کو چلتا رہا مجھے لگتا ہے کہ آلہ سر پر گاج بھی گر سکتی ہے سرکار اس طرح بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ آلہ دھکاریوں کو پچھنے تقریباً ایک مہینے سے یہ چٹایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی جلائی نہیں ہونی چاہیے لیکن بادیوز اس کے کوئی نہ کوئی گھٹنا روج ایسی ہو جاتی ہے جس کو لے کر سرکار کی کرکری ہوتی ہے عام آدمی پارٹی کی پہلی بار پنجاب میں سرکار بنی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے اب چونہوٹی یہ ہو گئی ہے کہ اگر اسی حالات ایسے ہی چلتے رہے تو بیپکشو نے کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہی بھگوانتوان اپنا سب سے بڑا چیلیج آدھکاریوں کے آگے رکھنے والے پر مجھے لگتا ہے کہ آگے سے کوئی ایک گھٹنا ہوئی ہے اس حملے کے بعد جس طرح کے حالات بنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چاہوکرات پر بھی کوئی نہ کوئی ایسے سکتی ہے ایسا سنکیت کال مکہ منطری ساتھ سے دیں گے ڈی جی پی اور آلہ دکاریوں کے بیٹنگ بلکل نشت روپ سے پنجاب سرکار کو اس پہ سخت کاریوائی کا رخ دکھانا ہوگا جگویندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر کئی انترت انسلجے سوال ہیں اس گھٹنا کو بارہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن فلحال کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے محالی میں راکٹ حملے کے پیچھے آخر کون ہے یہ سوال برقرار ہے اور اس گھٹنا میں محالی میں ہوئی اس گھٹنا کو لے کر حملے کا کوئی سراغ آخر کیوں نہیں مل پایا ہے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر پر یہ حملے کی گھٹنا ہوئی لیکن اب تک کوئی سراغ نہیں ہے سرکشہ میں اتنی بڑی چوک کے لیے ذمہ دار کون ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ آخر اس چوک کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو یہ بڑے سوال برقرار ہیں اور نشت روپ سے ان گھٹناوں نے وپخش کو بھی حملے کا موقع دے دیا ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے